بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم کلاس نائن امید ہے آپ سب اہدگیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ 5 کی ریویو ایکسرسائی 5 کے کوششن نمبر 3 کے 1 تو 5 پارٹس کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیو میں ریویو ایکسرسائی 5 کے کوششن نمبر 2 کو ڈیٹیل سے ڈیسرس کر چکے ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ ان پارٹس سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ریویو ایکسرسائی 5 کے کوششن نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں ہمارا کوششن ہے فیکٹرائز دا فالوینگ تو جو ویلیو ہمارے پاس ہے وہ ہے اس کو ہم نے فیکٹرائز کرنا ہے تو جب اس انداز سے ہمارے پاس ویلیو ہو تو اس کو ایک سپیسیفک وے سے سولٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ سپیسیفک وے کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس بک پہ مینشن ہے فیکٹرائزیشن تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں ایک ویلیو ہے اور پھر اس کے بعد ہے یعنی کہ ہمارے پاس پہلی 3 ویلیوز ایک کمپلیٹ فارمولا بنا رہی ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ فارمولا ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر دوبارہ فارمولا اپلائے ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو پہلی 3 ٹرمز ہیں ان کے اوپر ایک فارمولا فارمولا کلوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور جب وہ فارمولا کلوز ہو جائے گا پھر اس کے بعد اگین ہمیں فارمولا اپلائے کرنا ہے اے سکیر مائنس بی سکیر کا اور پھر اپنی ویلیو کو اے پلس بی اے مائنس بی میں اوپن کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس سے اس اگزامپل میں بھی یہ 3 ٹرمز ہیں ہماری اور ان 3 ٹرمز کو فارمولا میں کلوز کر کے ایکس پلس 3 ہول سکیر آگیا ہے اور پھر آگے مائنس 4 وائی سکیر ہے تو اس کو ہم نے 2 وائی ہول سکیر لکھا پھر اے سکیر ہو گیا اور یہ ویلیو بی سکیر اور اس کو اوپن کر کے اے پلس بی اور پھر اے مائنس بی اس میں اوپن کر دیا اسی طرح سے یہ کوئسن ہے ٹھیک ہے تو اسی کوئسن کو ہم جو ہے وہ اس پیٹرن سے سالٹ کریں گے کہ ہمارے پاس یہ جو پہلی 3 ٹرمز ہیں ان کو ہم ایک فرمولا کے انداز سے لکھیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم ایکسکیر والی لکھ لیں گے پھر سکسٹین لکھیں گے اور پھر پلس اے ٹیکس اور لاسٹ پہ مائنس 4 وائی سکیر اب یہ جو پہلی 3 ٹرمز ہیں ان کے اوپر ہمیں فرمولا اپلائے کرنا ہے اور وہ فرمولا میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اے پلس بی ہول سکیر کا ٹھیک ہے اس کو اوپن کریں تو آجاتا ہے اے سکیر پلس بی سکیر پلس ٹرو اے بی ٹھیک ہے تو ہم اپنی ویلیو کو پہلے تو اے سکیر پلس بی سکیر پلس ٹرو اے بی میں لکھیں گے ٹھیک ہے ان 3 ٹرمز کو ہم اس فارم میں لکھیں گے اے سکیر تو یہاں پہ ایکس سکیر تو اے سکیر کی پلیس پہ ہمارے پاس ایکس سکیر کس کا سکیر ہے ایکس کا پلس بی سکیر تو یہاں پہ 16 ہے تو 16 کس کا سکیر ہے 4 کا تو یہاں پہ آگیا 4 سکیر پھر ہے فارمولا کا پلس 2 تو لکھا پلس 2 پھر ہے A&B تو A کی پلیس پہ آگیا X اور B کی پلیس پہ آگیا 4 اور لاسٹ پہ کیا ہے مائنس 4 Y سکیر تو ہمارے پاس اس فارم میں جب ویلیو آگئی ہے تو اب ہمیں اس فارم سے اس فارم میں کنورٹ کرنا ہے یعنی یہ اوپن فارم ہے اور یہ فارمولا کی کلوز فارم ہے تو یہ ہمارے پاس اوپن فارم ہے اس کی کلوز فارم لکھیں گے تو ہمارے پاس اس کی کلوز فارم میں ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں A ہے تو A کو ریپیزن کرنے کے لئے یہاں پہ ہے X تو آگیا X پھر پلس ہے پلس آگیا پھر ہے B تو B کو ریپیزن کرنے کے لئے یہاں پہ ہے 4 تو آگیا 4 اور اس کے ہول کے اوپر سکیر ہے تو یہاں اس کے ہول کے اوپر آگیا سکیر اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس مائنس 4 Y سکیر اب یہاں پہ دیکھیں جب یہ فارمولا میں ہم نے اس کو کلوز کر دیا تو ہمارے پاس یہ اس فارم میں آگئی ویلیو اے پلس بی ہول سکیر مائنس سی سکیر میں تو اس کے اوپر اب ہمیں یہ والا فارمولا اپلائے کرنا ہے تو دوسرا فارمولا میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اے سکیر مائنس بی سکیر اور اس کو اوپن کریں تو آجاتا ہے اے پلس بی انٹو اے مائنس بی تو پہلے ہم اپنی ویلیو کو اے سکیر مائنس بی سکیر کی فارم میں لکھیں گے تو ہمارے پاس اے کو ڈیپیزن کے نکلے یہ ساری ٹرم ہے جبکہ اس کو ہم جو ہے وہ بی سکیر میں کنورٹ کریں گے تو فور کس کا سکیر ہے ٹو کا اور وائے سکیر کس کا سکیر ہے وائے کا تو اس طرح یہ کلوز ہو گیا ٹھیک ہے اے سکیر یہ ساری ویلیو اے اس کے اوپر آگیا سکیر پھر مائنس ہے آگیا مائنس پھر ہے بی اور اس کے اوپر سکیر ہے تو بی کیا ہے ٹو وائے اور اس کے اوپر سکیر آگیا ٹھیک ہے تو اب ہمیں اس فارم سے اس فارم میں اسے اوپن کر لینا ہے تو جب اوپن کریں گے تو اے ہاں سٹارٹ میں تو اے کو ڈیپیزن کرنے کے لئے ایکس پلس پور اور پھر ہے پلس بی تو پلس لکھا اور بی کی پلیس پہ آگیا ٹو وائے اور پھر آگے ہے اے تو اے کی پلیس پہ آ جائے گا ایکس پلس فور اور پھر ہے مائنس تو آگیا مائنس پھر ہے بی تو بی کی پیس پہ آگیا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فائنل فارم میں اس کی فیکٹریزیشن ہو گئی ایک دفعہ سٹارٹ سے سارے قسم کو ریویو کرتے ہیں اس قسم میں ہمارے پاس فور ٹرمز تھی جن کی ہم نے فیکٹریزیشن کرنی تھی تو فور ٹرمز کی فیکٹریزیشن کے لیے پہلی ثری ٹرمز کو ہم نے ارینج کر کے لکھا پہلے ایک سکیئر پھر سکسٹین پھر ایٹ ایکس اور لاسٹ پہ اس ویلیو کو لکھ دیا ان تھری ویلیو اس پر ہم نے ای پلس بی ہول سکیئر کا فارملا اپلائی کیا اس کو اوپن فارم میں لکھا اور پھر فارملا کا کلوز کیا تو ایکس پلس فور ہول سکیئر آگیا اس ویلیو کو ویسے کے ویسے لکھا پھر اس پر دوسرا فارملا اپلائی کرنے کے لیے اسے ای سکیئر مائنس بی سکیئر میں ہم نے کنورٹ کیا یہ ویلیو اے سکیئر ہو گئی اور یہ ویلیو بی سکیئر ہو گئی اب اس کو اوپن کیا تو اے پلس بی کی پلیس پہ ٹو آیا آگیا پھر اے مائنس بی ٹھیک ہے بی کی پلیس پہ ٹو آیا آگیا وہ کے لاسٹ پہ جو انسر ہے اس میں اس نے اس کو ارینج کر کے لکھا پہلے ایکس والی پھر وائی والی اور پھر کانسٹنٹ ٹرم تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں پہ بھی ایکس پھر وائی والی اور پھر یہ کانسٹنٹ ٹرم اس طرح سے بھی لکھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے اور اس کو اس انداز سے لکھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ بار کے انہم چلتے ہیں ہمارا کوئسٹن ہے فور ایکس سکیئر مائنس سکسٹین وائی سکیئر تو جب بھی فیکٹرائیز کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آیا ہے کہ ہمارے پاس ویلیوز میں کچھ کومن ہے اگر کومن ہو تو سب سے پہلے کومن لے لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں فور اور سکسٹین دونوں فور کے ٹیبل پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے تو ہم ان دونوں سے فور کو کومن لے لیں گے ادھر سے فور کومن آگیا ریمیننگ رہ گیا ایکس سکیئر مائنس سکسٹین سے فور کومن لیں تو سکسٹین کو فور پہ ڈیوائیڈ کیا فور ون ٹائم فور فور ٹائم سکسٹین تو جس سے جو کامل لیں اس کو اس پر ڈیوائیڈ کریں تو ملوم ہو جاتا ہے باقی کیا لکھنا ہے تو سکسٹین سے فور کامل لیں تو باقی رہ گیا فور اور ساتھ آگیا وائے سکیئر تو یوں فور کامل لینے کے بعد ہم اگر ان دو ویلیوز کو دیکھیں تو ان دو ویلیوز کے بٹوین میں مائنس کا سائن ہے ادھر بھی سکیئر ہے ادھر بھی سکیئر ہے تو یہاں پہ ہمیں فارمولا اپلائی کرنا ہے اے سکیئر مائنس بی سکیئر کا اگر ہم اس کو اوپن کریں تو آجاتا ہے اے پلس بی انٹو اے مائنس بی تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ویلیوز کو اس فارم میں کنورٹ کرنا ہے اے سکیئر مائنس بی سکیئر میں تو ایکس سکیئر کس کا سکیئر ہے ایکس کا تو یہ آگیا مائنس مائنس پھر بی سکیئر تو بی کو ڈپیزن کرنے کے لیے فور کس کا سکیئر ہے ٹو کا اور وائے سکیئر کس کا سکیئر ہے وائے کا تو یہ آ گیا بی اور اس کے اوپر سکیئر ٹھیک ہے تو اے سکیئر مائنس بی سکیئر ٹھیک ہے اس فارم میں ہم نے اس کو لکھ لیا اب اس سے اسے اس فارم میں اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس فارم میں اوپن کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے یہاں پہ آ گیا فور ویسے کا ویسے تو یہاں فارملا میں ہے اے تو اے کو ڈیپیزن کے نکلی ہے ایکس پھر ہے فارملا میں پلس تو آ گیا پلس پھر ہے بی تو بی کو ڈپیزن کا نکل یہاں پہ ہے 2 وائی تو ایک دفعہ ایکس پلس 2 وائی آگیا اور پھر ہے اے تو ایک کو ڈپیزن کا نکل یہ ایکس ٹھیک ہے پھر ہے مائنس فارمولا کا تو آگیا مائنس پھر ہے بی تو بی کو ڈپیزن کا نکل یہ 2 وائی تو آگیا 2 وائی اور اس طرح سے یہ ویلیو جو ہے وہ فیکٹرائز ہو گئی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ ویلیو تو ہم نے 4 common لیا remaining یہ values رہ گئیں four common آ گیا اس کو a square minus b square بنایا پھر a plus b میں open کیا اور اس کو a minus b میں بسم اللہ الرحمن الرحیم third part کے انہوں چلتے ہیں ہمارا question 9x square plus 27x plus 8 تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ quadratic equation ہے جس میں x square x اور constant term ہے تو جیسا کہ ہم نے previous جب exercise five point two understand کر رہے تو تو اس میں question number two اور question number three میں ہم نے اس انداز سے اس طرح کی values کی factorization find کی تھی جب اس طرح سے ہمارے پاس x square x اور constant term میں values ہوتی ہیں تو ان کی factorization کیسے کی جاتی ہے first اور last value کو آپس میں multiply کیا جاتا ہے 98072 اور یہاں پہ x square ہے تو آ گیا x square ساتھ میں اور between میں کیا ہے 27x تو اس طرح سے جب ہمارے پاس quadratic equation کی فارم میں value ہوتی ہے تو اس کی factorization کے لیے پہلا step یہ ہوتا ہے کہ ہم نے first اور last value کو آپس میں multiply کرنا ہوتا ہے اور پھر ہم نے مختلف tables میں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کون سے دو نمبر ہیں کہ جن کو multiply کریں تو یہ multiple والا والا answer آ جائے تو انہی دو کو plus یا minus کریں تو یہ between والا answer آ جائے ٹھیک ہے تو اب ہمیں سب سے پہلے two کے table میں دیکھتے ہیں کہ two کے table میں 72 two کس کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے تو 72 کو two پہ divide کریں گے تو آیا 36 ہے ٹھیک ہے اب 36 کا اور two کا relation چیک کرتے ہیں کہ 36 کو two سے multiply کرنے سے 72 تو آ جاتا ہے لیکن اگر ہم 36 سے two minus کرتے ہیں تو 34 آتا ہے اور 36 میں two plus کرتے ہیں تو 38 آتا ہے تو دوسری condition کیا ہے کہ ہمیں between میں انہی دو numbers کو add یا separate کرنے سے کیا آنا چاہیے 27 آنا چاہیے آگے چلتے ہیں 3 کے table میں چیک کرتے ہیں نمبر ہے ہمارا 72 اور اس کو divide کریں گے 3 پہ divided by 3 تو آنسر آگیا ہے 24 اب 24 اور 3 کا relation چیک کرتے ہیں 24 اور 3 ان کو multiply کریں تو آ جاتا ہے 72 اور اگر انہی دو کو plus کرتے ہیں 24 اور 3 کو تو آ جاتا ہے 27 تو یہی وہ دو numbers ہیں جو ہماری ان دونوں conditions پر پورا اتر ہیں multiply کرتے ہیں تو multiply والا answer آ جاتا ہے اور انہی دو کو plus کرتے ہیں تو between والا answer بھی آ جاتا ہے تو ہمیں کی پھر کیا کرنا ہوگا 24x اور plus 3x یہ جو دو number ہمارے پاس آئے ہیں ان دونوں کے ساتھ یہ between والا variable use کر کے ان کو یہاں پہ لکھ لینا ہے 24x اور plus 3x ان کی multiplication سے 72 آ جاتا ہے ان کو add کرنے سے 27 بھی آ جاتا ہے تو پہلی اور آخری value ویسے کی ویسے لکھ لیں گے اب ان دونوں میں دیکھیں گے کہ کیا common ہے تو 9 ہے 24 ہے تو 9 اور 24 3 کے double پر divide ہو جاتے ہیں تو 3 دونوں سے common لے لیا ادھر x کے رہے ادھر x ہے تو x بھی common آ گیا 9 سے 3 common لیں تو remaining 3 رہ جاتے ہیں x کے رہ تھا ایک power common لیا تو ایک باقی رہ جائے گی plus آ گیا 24 سے 3 common لیا تو 24 کو 3 پر divide کریں 3 1 time 3 3 8 time 24 تو remaining کیا رہ گیا 8 اور x تو ہم common لے چکے ہیں اس لیے یہاں پہ نہیں آئے گا اب ان دونوں کے دیکھیں 3 ہے اور 8 ہے کچھ بھی common نہیں ہے تو one common لے لیں گے دونوں سے تو remaining کیا رہ جائے گا 3 x plus 8 جب one common لے لیا جائے تو کوئی changing values میں نہیں ہوتی اب plus کے اس سائٹ پہ بھی دیکھیں 3 x plus 8 exist کر رہے اور اس سائٹ پہ بھی تو 3 x plus 8 کو دونوں سے common لے لیا اور دوسری value ہمارے پاس کیا آگی 3 x plus 1 ٹھیک ہے یہ دونوں سے common آگیا اور باقی رہ گیا 3 x plus 1 تو u 9 x square plus 27 x plus 8 اس کو factorize کر کے ہمارے پاس factors آگئے 3 x plus 8 3 x plus 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم فورت پار کے انہیں پہ چلتے ہیں ہمارا question ہے 1 minus 64 z cube تو یہاں پہ یہ جو z کے اوپر cube ہے یہ ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ cube کا formula apply ہونا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ cube کا negative formula apply ہوگا 1 minus ہے تو اس لیے between میں minus ہے تو a cube minus b cube کا formula یہاں پہ apply ہوگا اگر ہم اس کو open کریں تو آتا ہے a minus b a square plus a b plus b square تو یہ formula ہمیں زبانی یاد ہونا چاہیے پھر ہی ہم اس question کو solve کر پائیں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ one ہے اور پہلے ہم اپنی value کو a cube minus b cube کی فارم میں لکھیں گے one کس کا cube ہے one کا cube one نہیں ہوتا ہے تو one کا cube آگیا minus 64 کس کا cube ہے four کا اگر ہم four کو three time آپس میں multiply کریں تو four four times sixteen اور sixteen کو four سے multiply کریں تو 64 آ جاتا ہے تو 64 four کا cube ہے اور z cube z کا cube ہے تو یہ اس طرح سے اس کے اوپر cube آگیا تو یوں اس کو cube کی فارم میں لکھنے کے بعد a cube کی جگہ ہم نے one cube میں اسے convert کر دیا one کو اور minus b cube کے لگے 64 z cube کو b cube میں convert کر دیا four z hole cube اب اس کو اس فارم سے اس فارم میں open کریں گے ٹھیک ہے تو start میں ہے a minus b تو a کی place پہ آگیا one minus b کی place پہ یہاں پہ ہے four z اس کے بعد ہے فارم میں a کے اوپر square ہے تو a one ہے تو one کا square لیں گے تو one نہیں آ جائے گا پھر plus a b a b تو a کی place پہ one اور b کی place پہ ہے four z پھر ہم فارم میں plus b square تو plus b کی place پہ یہاں پہ ہے four z تو آگیا four z اور اس کے اوپر آگیا square ٹھیک ہے اب اس کو آگے مزید open کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اس کو square bracket لگا دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے between میں جو ہے وہ small bracket use کی ہے round bracket use کی ہے تو open کریں گے تو آ جائے گا one minus four z into one plus four z کو one سے multiply کیا four z one time four z plus four کے اوپر square ہے تو four کا square لیا four fours are sixteen اور z کا square لیا تو z square تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا final answer آگیا ٹھیک ہے تو one minus 64 z cube تھا تو اس کو پہلے ہم نے cube کی فارم میں لکھا پھر اس پر ہم نے cube کا formula open کیا تو یوں ہمارے پاس اس کو factorize کرنے سے آگیا one minus four z into one plus four z plus sixteen z کی ہے اللہ الرحمن الرحیم فیفتھ بار کینے میں چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس value ہے eight x cube minus one over twenty seven y cube تو ہم نے کیا کرنا ہے اس value کو سب سے پہلے cube کی فارم میں لکھنا ہے یہاں پہ بھی cube کا ہی formula apply ہوگا a cube minus b cube کا اس کو open کریں تو آجاتا ہے a minus b into a square plus ab plus b square تو اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس eight x cube ہے تو اس کو ہمیں a cube میں convert کرنا ہے تو eight کس کا cube ہے اگر ہم two کو three times multiply کریں تو eight آجاتا ہے تو eight جو ہے وہ two کا cube ہوگا x cube کس کا cube ہے x کا تو یہ ہمارے پاس بن گیا a cube ٹھیک ہے eight x cube کو ہم نے a cube میں convert کر دیا minus b cube ہے تو minus one over twenty seven y cube کو b cube میں convert کریں گے ٹھیک ہے one کا cube one ہی ہوتا ہے over اگر ہم three کو three times multiply کریں تو three zero nine nine three zero twenty seven آجاتا ہے تو twenty seven کس کا cube ہے three کا اور y cube کس کا cube ہے y کا تو اس طرح اس value کو ہم نے one over twenty seven y cube کو y b cube میں convert کرنے کے لیے one over three y whole cube میں اسے convert کر دیا تو یوں ہمارے پاس a cube minus b cube میں یہ values دونوں آگئیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے open کرنا ہے formula کو تو formula کے start میں ہے a تو a کی place پہ یہاں پہ ہے two x پھر ہے minus تو آگیا minus پھر ہے b تو b کی place پہ یہاں پہ کیا ہے one over three y تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ square bracket use کر لیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہے a square تو a کی place پہ یہاں پہ ہے two x تو two x کے اوپر square آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے plus a b تو plus لکھا a and b تو a کی place پہ آجائے گا two x اور پھر ہے b تو b کی place پہ آجائے گا one over three y پھر ہے plus b square تو plus b کی place پہ کیا ہے one over three y اور اس کے اوپر آجائے گا square ٹھیک ہے تو یوں ہم نے formula open کیا a minus b a square plus a b plus b کے اوپر square جہاں جہاں formula میں a تھا ادھر ادھر ہم نے two x لکھا اور جدھر جدھر b تھا ادھر ادھر one over three y لکھا اب اس کو مزید آگئے ہمیں open کرنا ہے two x minus one over three y into two کا scale لیں گے تو آجائے گا four x کا scale لیا تو x square plus two x کو اس one سے مٹبلا کیا تو two x اور نیچے آگیا three y plus آگیا ٹھیک ہے ادھر one کا scale لیا تو one one zero one over اس three کا scale لیا تو zero nine اور y کا scale لیا تو y square تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا final answer آگیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس eight x cube minus one over twenty seven y cube تھا اس کو ہم نے factorize کرنا تو سب سے پہلے ہم نے ان دونوں values کو cube کی form میں لکھا a cube minus b cube میں convert کیا پھر اس کے اوپر formula open کیا a minus b a square plus a b plus b square اور open کرنے کے بعد ہمارے پاس final form میں اس کی factorization سے یہ دو فیکٹر آگئے موسیقا